ایک اہم حصہ ہے لیکن اس سمن اور بقائے باہمی جو ہے اس کے ہم قائل ہیں لیکن جو وزیراعظم پاکستان نے ہندوستانی پائلٹ کو رہا کیا انہوں نے ایک اسلامی معاشرے کی درخشاں تصویر دنیا کے سامنے رکھی اور ریاست مدینہ کی جو روشن مثال تھی وہ قائم کی لیکن اس کے ساتھ ساتھائیس فیبرری کے اندر دنیا اس ڈاکومنٹری کے ذریعے ہندوستان کو ہندتوہ استان میں بدلتا دیکھے گی اور جو ہندوستان کا آج اقلیتوں کے ساتھ نائنصافی ظلم جبر استحصال اور ان کے بنیادی حقوق کا قتل عام ہے وہ ہندوستان کی ایک ہندتوہ سوچ کی منظر کشی کر رہا ہے اور پوری دنیا آج دلی کے ان سڑکوں پہ وہاں مسلمانوں کے مذہبی مقامات کی اور ہندوستان کا جو سیکلور چہرہ جس کا وہ دعویٰ کرتا رہا اس کو زمین بوس ہوتا دنیا دیکھ رہی ہے تو یہ جو ڈاکومنٹری ہے یہ جہاں آپ کے آئینی عظم کا اظہار ہے وہاں بحسیت قوم آپ کے لیے یہ قابل فخر ہے کہ آپ کا دفاع مضبوط ہتھوں میں ہے افواج پاکستان وزیراعظم پاکستان اپنی قوم کی طاقت سے دنیا کو پاکستان کا جو ایک روشن درخشاں چہرہ ہے وہ مطارف کراتے رہیں گے اور دنیا اس کی مطرف بھی ہے اور آپ نے حالیہ دورہ ہندوستان میں ٹرمپ نے جس انداز سے موڈی کے سامنے کھڑے ہو کے تمام ہندوستانی قیادت کے سامنے برملہ انداز میں پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جو کاوشیں ہیں ان کو سراہا اور جس انداز سے وزیراعظم پاکستان کو ان کی پالیسیز کو اور ہتے کے اندر امن کے ساتھ جڑی ان کی کافشوں کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا یہ آپ سب کے لیے قابل فخر اور قابل ستائش لمحہ ہے کیونکہ ہمیشہ ہندوستان نے دنیا میں پاکستان کا نیگٹیف فیس مارکٹ کیا ہمیشہ دنیا میں پاکستان کو دہشتگردی کے ساتھ جوڑ کے امن کے دشمن کے طور پہ پرموٹ کیا تو وہاں جن کوتوں کو یہ پیغام دینے کے لیے اس نے کھربوں ڈالر اپنے ڈپلومیسی پہ خرچ کیے کل اس کا وہ تمام بیانیاں شکست کھا گیا جب اس کے گھر میں آکے وہاں صدر ٹرمپ نے پاکستان کی کوششوں کو انڈورس کیا تو ہندوستان کی یہ شکست جو ہے اس کے بیانیاں کی شکست اس کی سفارتکاری کی شکست اور اس کی ہندوستان کی انتہا پسند کی جو سوچ ہے اس کی شکست جو ہے پاکستان کے امن کی کوششوں کی کامیابی ہے اور انشاءاللہ اپنی افاج پاکستان کی طاقت سے پیشاورانہ صلاحیتوں سے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جھڑے جتنے بھی پاکستان کی اداروں کے پلٹ فارم کے اندر دستیار وسائل ہیں وہ اس قوم کو ناقابل تسخیر بنانے میں کردار ادا کرتے رہیں گے اور اصل طاقت عوام کی جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ان کے اس عظم کو تقویت دیتی رہے گی بہت شکریہ جو آپ اس کی وہ لانچنگ جو ہے میڈیا سے میری اپیل ہے کہ آپ اس کو جتنے بھی میڈیا کے میرے یہاں تشریف فرمائے ہیں ریپیزنٹیٹیوز وہ اس کو ایک اپنی اچیومنٹ سمجھ کے چلائے کیونکہ یہ آپ کی پوری قوم کی اچیومنٹ ہے اور ستائیس تاریخ جو کل کا دن ہے یہ آپ کے لیے ایک وکٹری کا دن ہے اور پوری قوم جو ہے اس کو وکٹری کے طور پر سیلیبریٹ کرے اور فخر سے پاکستانی ہونے پہ نہ صرف دنیا کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو بلکہ اپنی شناخت پہ بھی فخر کرے کہ ہم وہ قوم ہیں جو مشکل ترین محاضوں پہ بھی جب بھی ایسا موقع اور لمحہ آیا آپ کندن بن کے نکلے اور ہر جگہ آپ نے اپنے قومی مفاد کو پروٹیکٹ بھی کیا پرموٹ بھی کیا اور پھر دنیا کے سامنے آپ کی طاقت سے ہم سرخرو بھی ہوئے اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے بہت شکریہ جو وہ آپ نے خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشک آوان نیوز کانفرنس کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ مودی کی ہندوطوہ سوچ مسلمانوں کی نسل کوشی کا باعث بن رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارتدار الحکومت کی سڑکوں پر مسلمانوں کی لاسیں مودی کے نامیز بیانیے کا نتیجہ ہے امن کی خواہش پاکستان کے قومی بیانیے کا حصہ ہے موسیقی